آئیے گمبت خضرہ شریف کی بلکل قریب سے زیارت کرتے ہیں اور آپ کو گمبت خضرہ کی ایک خاص خاصیت بتاتے ہیں جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گہت سالی کا عالم ہوا لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آزر کوئی حرز کیا کہ ہماری اماجان کے حد سالی ہے جانور مر رہے ہیں انسانوں میں بھی شرع موت بہت بڑھ چکی ہے دعا فرمائیے انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ اتھر کی جو چھت ہے اس میں سراخ کیا جائے چنانچہ روزہ اتھر کی چھت میں سراخ کیا گیا اس سراخ سے جس وقت آپ کی قبر اتھر پر سورج کی گرن پڑی تو اسی وقت بادل آگئے اور زبردست بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ ساری کھیتیاں سراب ہو گئیں جو پنجر پڑی تھی کہہ سالی کا عالم تھا اتنی فصل ہوئی اتنی فصل ہوئی کہ ہر طرف سرسبز و شد آپ نظر آ رہا تھا جانوروں کا جسم اتنا موٹا ہو گیا چربیوں سے ان کے جسم بھر گئے ان کے گوشت بہت بڑھ گیا یہ وہ جگہ تھی یہ جو جگہ آپ کے بالکل سامنے آ رہی ہے اس جگہ پر نیچے اس وقت جو چھات ہوا کرتی تھی اس کی جگہ یہ ہوا کرتی تھی اس کے بعد پھر جب بھی مدینہ طیبہ میں کہہ سالی کا عالم ہوتا تو یہ معاملہ کیا جاتا تھا پھر جس وقت گمبر خزراشری بنایا گیا تو اشاک نے گمبر میں یہ جگہ رکھ دی یہ جو اس وقت آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے دیکھئے یہاں پر گمبر خزراشریب میں یہ جگہ رکھ دی گئی تو پھر جس وقت بھی کہہ سالی کا عالم ہوتا تھا اس جگہ کو اوپر سے کھول دیا جاتا تھا سورج کی کرن جس وقت سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیعِ أُمَم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہی و بارک وسلم کی تربتِ اتھر کو چومتی تھی اسی وقت بادل آتے تھے بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی اور ہر طرف سر سبزوں شاداب ہو جایا کرتا تھا ہو جاتے تھے یہ وہ جگہ تھی جو اس وقت آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے کیمرے نے زوم کر کے آپ کے لئے آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے کی یہ دیکھئے یہ وہ جگہ تھی اس ساتھ اس سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت شریف کے اوپر کا خوبصورت منظر بھی دیکھتے چلئے یہ دیکھئے سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ مرحبا 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 السلام علیکہ اس کے بعد پھر یہ معمول بن گیا تھا کہ جب بھی کہت سالکہ عالم ہوتا تو اس جگہ سے اس کھڑکی کو پیچھے کیا جاتا سورج کی کرن سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طربتِ اتھر کو چومتی اور بارش شروع ہو جاتی اور ساری کہت سالی خوشحالی میں بدل جاتی جانوروں کا بیمار ہونا سوکے ہونا فرباپن میں بدل جاتا جانوروں کو دودھ نہ دینا دودھ کی بہتات میں بدل جاتا انسانوں کا مرنا بھوٹ پیاس کی وجہ سے مرنا خوشحالی کا سبب بن جاتا یہ وہ پیاری زیارت ہی جو ہم نے آج آپ کو کرانا مقصود تھی دیکھئے اس وقت دن کی روشنی میں گمبدِ خضرہ شریف کتنا حسین و جمیل لگ رہا ہے کیوں نہ حسین و جمیل ہو کہ یہ مقصدِ قائنات باعثِ تخلیقِ قائنات کی آرامگاہ ہے آپ کا مسکن مبارک ہے تو کیوں نہ حسین و جمیل ہو آپ اسے جس وقت بھی دیکھیں گے اس کا حسن اپنا ہی ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی زیارت کروائے بار 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 آپ کو باعدب و با ایمان حاضری نصیب فرمائے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مسجدِ نبی شریف کو جس وقت آپ اندر سے دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنی صفائی اتنی صفائی اتنی صفائی کے جس کی انتہا نہیں لیکن گمبدِ خضرہ کو ابھی بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو گرد نظر آ رہی ہے ان نجدیوں کو اس کی صفائی کا قطن کوئی احساس نہیں اس وقت تو اتنی زیادہ اس پر گرد نظر نہیں آ رہی اس سے پچھلی مرتبہ جس وقت حاضری ہوئی تھی اس وقت میں نے دیکھا تھا تو اس کے اوپر بہت زیادہ گرد تھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نجدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہرمین شریفین کو نجدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین